ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش حمدید دوستو یہاں پر میں آپ کو لائے ہوں ایک نئے فارم پر یہاں پر ہوسٹین فریزن جو ہے وہ کاؤز موجود ہیں اور یہاں پر بہت اچھی چی نسل کی جو ہے وہ کاؤز موجود ہیں ان کا انفرسٹرکچر آپ کے سامنے ہے اس کو اتنا اچھا بھی نہیں کہا جا سکتا اتنا برا بھی نہیں کہا جا سکتا یہاں پر جو گائیں موجود ہیں ان کا جو ون ٹائم جو ملکنگ ہے وہ بائیس لٹر تک ریکاوٹ کی گئی ہے یہ آپ کے سامنے ایک کاؤ ہے اور سپیسیفکلی آپ اس کا اگر اڈر کا معینہ کریں اس کے تھنوں کا معینہ کریں تو یہ آپ کے سامنے اس کے جو تھن ہیں وہ کافی ماشاءاللہ سے ہتمند ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پر اس سے بھی اچھی گائیں موجود ہیں جو ابھی سونے والی ہیں اور ان کی جو خوراک ہیں ان کے فارم کے جو مزدور ہیں وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں گائیں اتنی ٹیم ہو چکی ہیں کہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں بھاگ رہی ہیں اس بھائی کی طرف یہاں پر ایک اور گائے موجود ہیں خوبصورت ہے گائے وہ دیکھیں آپ یہاں پر وہ بھائی گئے ہیں اور یہ ساری گائیں لپک پڑی ہیں ان کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گائے اس کا اڈر آپ دیکھیں یہ پیچھے ایک اور گائے جا رہی ہے اور ایک اور گائے جو شاید تھوڑی سخمی لگ رہی ہے چلنے میں دشواری اس کو ہو رہی ہے یہ گائیں گری ہوئی ہیں یہ ان کے بچے ان نے یہاں پر الگ سے منیج کی ہوئے ہیں یہ ایک اور کوو ہے جو ابھی سونے والی ہے اس کا بچہ پیدا ہونے والا پیٹ اس کا لٹک رہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ہیوانہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے یہ نشانی ہوتی ہے یہ کب بچہ دینے والی ہے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہ مصروف ہے اپنے کام میں اور اس کا یہ ہیوانہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اور یہاں پر آپ اس کا ہیوانہ معاینہ کر رہے ہیں پیچھے سے میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں یہ گائیں جناب لائن میں لگی ہوئی ہیں چارہ کھا رہی ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ایک بل ٹھہرا ہوا ہے اس کے جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے ٹیسٹیکلز کا یہ دیکھیں آپ اس کے تھوڑا سا زخمی لگ رہے ہیں ٹیسٹیکلز یہ دیکھیں یہ اس کے ٹیسٹیکلز تھوڑا سا زخمی ہیں یہ گائے دیکھیں جناب اس کا ہیوانہ یہ گائے میری طرف ویڈیو پوز کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہ دیکھیں ہاں جی بولیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں سے میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا اچھا اڈر ہے یہ ساری لائن میں لگی ہوئی ہیں گائیں اپنا چارہ مشغول ہیں چارہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر تازہ گھاس ہے بھوسہ ہے اس میں اور گنے کی جو شلکہ ہے گنے کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ انہوں نے اس میں شامل کیا ہوا ہے مزے کی بات یہ ہے میں جو آپ کو گائے دکھانے جا رہا ہوں اس کے چار تھن ہیں پانچ اس کا ایکسٹرا تھن ہے وہ دیکھیں آپ ایک چھوٹا سا تھن جو ہے اس کا ایک ایکسٹرا ہے پانچ تھن ہیں اس کے یہ دیکھیں یہاں پر گائیں جو ہے یہاں اس طرف بھی مسروف ہیں ایک طرف پھر میں آپ کو وہی بل دکھا دیتا ہوں کہ جس کا کچھ حصہ زخمی ہے آپ یہ دیکھیں اس کا اس کا جو ہے یہ حصہ زخمی ہو رہا ہے فار ڈریزن ان نون پتہ نہیں کیوں زخمی ہو رہا ہے پھر بھی یہ جو ہے سہشاش پشاش نظر آ رہا ہے انفرسٹرکچر آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہاں پر انہوں نے جو پانی کا میکنزم ان کے لئے بنایا ہو ہے وہ یہ سامنے فریش پانی اس نالی میں آ رہا ہے اور پانی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مپرومائز نہیں کرتے اس ہاتھ میں انہوں نے بھینسو کا بھی منیج کیا ہوا ہے فارم اگلی طرف ماشاءاللہ بہت اچھا فارم ہے آپ اگر شوقین ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فارم منیج کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھیکس پور واشنگ موسیقی موسیقی